اسلام علیکم جمعیت ناہم کے بچوں بچوں ہم نے سبق نمبر ایک قرآن مجید ہم پڑھ چکے آج سوالات بھی میں نے کروالی ہے آج ہم اس کے فضائل کے بارے میں پڑھیں گے ایک سوال جو میں آپ لوگوں کو بنا کر دے رہی اس کا آنسر بھی بتا رہی ہے جو آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر نوٹ کرنا ہے فضائل قرآن مجید پر نوٹ لکھیں بچوں یہ آپ لوگوں کا ایک سوال ہے جو آپ لوگوں نے اپنی کاپی پر نوٹ کرنا ہے جواب میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے فضائل ایڈنگ دینی ہے قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوئے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر بنی ہے اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں اس میں ار زمانے اور ار خیطے کے تمام انسانوں کے لئے مکمل ادایت اور رینمائی موجود ہے اور انسان کی دنیا و آخرت کے حقیقی فلاقہ دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے اس لئے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت آسیر ہے جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم اصیل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے ارشاد نبوی ہے ترجمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سیکھایا اس لئے ہمیں چاہے کہ قرآن پاک کا علم اصیل کرنے کی طرف سف سے زیادہ توجہ دے اور اس کے لئے کسی طرح کی محنت سے دریغ نہ کرے قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی اس کے ایک ایک عرف کی تلاوت پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے اس سے مو پیرنے والے زلیل اور خوار ہوتے ہیں تاریخ گوائے کے انسان جب تک قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے دنیا میں غالب رہے جب انہوں نے اس کی طرف غفلت بڑتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالی بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا اس لئے ہمیں چاہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اس کو سمجھے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں بچوں یہ والا سوال آپ لوگوں نے اپنی کاپی پر نوٹ کر کے آنا ہے بچوں اس سبق میں سے آپ لوگوں نے پانچ شورٹ کوسچن دس خالی جگہ اور دس سوال پر دس صحیح غلط آپ لوگوں نے بنانے بچوں اور یہ آپ لوگوں نے بنا کر مجھے دکھانے بھی ہے کل میں چک کروں گے اور کل ہم سبق نمبر دو سٹارٹ کریں گے پڑھنا اللہ حافظ